ہیلو دوستوں آج میں آکاشوانی کے مادیم سے بات کرنے جا رہا ہوں منٹل ہیلتھ کے بارے میں مانسک سواست جس سے شاید ہم سب جوستے تو ہیں ہمارے جیون پر اس کا بہت گہرا اثر تو پڑتا ہے لیکن ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں چرچہ کرنا نہیں چاہتے ہیں شاید ہم خود اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں ہماری عمر تیس چالیس پچاس ساٹھ شاید ہم اس دنیا سے نکل بھی چکے ہوتے ہیں مگر اس کے بارے میں شاید ہم نے کبھی تھوٹ بھی نہیں دیا ہوتا ہے اور ہم بہت چیزوں میں آگے پیچھے ہیں وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے اس میں ہم بہت پیچھے ہیں منٹل ہیلتھ کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم ایجوکیشن خود کو ایجوکیٹ نہیں کرتے ہیں جب ہم خود ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو ہم اپنی جنریشن کو ایجوکیٹ نہیں کر پاتے ہیں کوئی بھی اپیرنٹس بہت ہی ریرلی آئی ہی سین اٹلیس کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے مانسک سواست کے بارے میں کوئی سمجھائے یا بتائے اور شوشل میڈیا پر بھی جو زیادہ تر چیزیں ٹرینڈ ہوتی ہیں وہ باڈی فیزیک اس سے ریلیٹڈ وہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہم اس محول میں رہے ہیں ہم نے ان چیزوں کو دیکھائی کہ جو چیز دکھ رہی ہے وہی چیز بک رہی ہے دکھنے میں اچھی ہونی چاہیے چیز اس کے اندر کے سامان کے پرتی ہمارا اتنا جاگ رکھتا رہا نہیں ہے جو کہ رہنا چاہیے میں نے بہت اس چیز کو کلوزلی ایکسپیرینس کیا ہے بھلے ہی میں یہ چیزیں یہاں پہ اپنے وچار میں رکھ رہا ہوں مگر ایسا نہیں ہے کہ میں خود اس سے اچھ ہوتا ہوں شاید یہ وچار ایک رکھنے کا یہ بھی اپنا ایک ایجینڈا ہے کہ میں خود بھی اس پہ میں فوکس کروں تو منٹل ہیلتھ کے بارے میں بات ہم کرتے ہیں اور میرا یہ سوال ہے ہم سبھی سے کیا مانسک سوانست ریالی میں بڑی چھوٹی ایک چیز ہے یا اگنور کر دینے علاق ہے کہ اس کا کوئی جیون پہ اثر نہیں ہے تو مانسک سوانست جو ہے وہ کیا ہے جیسے ہمارا شاریرک سوانست ہوتا ہے ہمارا پیٹ ہے ہمارا وزن ہے ہماری فیزیک ہے ہمارا موٹاپا ہے جتنا بھی ہمارے شریر سے جڑا سوانست کا ایک وشے ہے ویسا ہی کچھ ایک وشے ہے ہمارا مانسک سوانست جس کے انسار میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں نے یہ جتی باتیں کریں وہ سب related ہی ہمارے مانسک سوانست سے ہے اور یہ ہم سب daily اس چیز کو experience کرتے ہیں ہم جو بولتے ہیں ہمارا موڈ خراب ہے ہمارا موڈ اچھا نہیں ہے یا کسی نے ہمارا موڈ خراب کر دیا ہم بڑے easily affected ہو جاتے ہیں اپنے آس پاس کے situation سے ہم لوگوں کی باتوں سے کہیں نہ کہیں وہ ہماری مانسک کمزوری ہے ہمارا emotional balance جو ہے وہ imbalance ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس کے بارے میں بات کرنے پڑے گی we should talk about mental health اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنے بچوں سے اپنے اپنے teachers سے اپنے friends سے ہمیں اس مددے کو ضرور ایک بات بھی discuss کرنا چاہے گی کیسا ہے تمہارا mental health کیا یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے اگر آپ اس انسان کو دیکھیں جو ابھی جوج رہا ہے اتنی ساری چیزوں سے شاید ہم سب کیا اس انسان سے connect نہیں ہوتے ہیں کیا ہمارے آس پاس ایسی ہی وہ چیزیں کیا یہ circle out نہیں کر رہی ہیں چلتی چلی جا رہی ہیں پر استطیاں استطیاں خوشی کی sorrow کی کچھ گم کی بھی کچھ چنتہ کی کچھ ہمارے jobs سے related کچھ ہماری salaries سے related کچھ ہماری پڑھائی سے related اور یہ mental health کی مزیدار بات ہے کہ یہ کسی بھی کسی بھی age کے انسان سے جڑا ہوا ہے اگر آپ ورد حفظتہ میں ہے تب بھی اگر آپ teenage میں ہے تب بھی بچپن سے اگر آپ تھوڑے جاگروخ ہونا شروع میں ہے تب بھی ہمارے education system کو بھی بل ضرور دینا چاہیے اگر وہ نہیں دینا سٹارٹ ہوئے about we should start talking about this and پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا دیماغ ہے وہ کتنی چیزوں سے affect ہو رہا ہے ہمارے پاس آج ہم جس ہم جنریشن میں رہ رہے میں سمجھتا ہوں لوگ ایسا کرتے ہیں آششور کی 70s 80s 90s پرانے زمانے لوگ میں بڑا سنتوش ہوتا تھا وہ لوگ بڑے آرام سے بڑے چین سے رہتے تھے بڑے پیار سے رہتے تھے اتنا ان کے زندگی میں آپ دھاپی وہ نہیں مچی پڑی تھی ریس نہیں تھی اس کا بہت بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ دوستو دسٹریکشن ہین بھاونہ اور وہ چیزیں جو کہ human traits ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں وہ ان کو اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کرتی تھی آج آپ آپ کا دماغ آپ کی ہر چیز ایک موبائل فون ایک شوشل میڈیا کے محتاج ہے اس کے انسار ہمارے وچار دارہ ہماری وشواس ہمارے بلیف یہ سب develop ہوتے ہیں تو یہ distractions جو ہیں یہ آپ کے دماغ پر کیسے چوٹ پہنچا رہے ہیں شاید اس کا اندازہ ہمیں نہیں لگتا ہے اور یہ چوٹ کی بالکل آماج بھی نہیں ہوتی تو ہمیں سمجھ میں بھی رہے ہیں میرا پیر ٹوڑ گیا تو میرا ایکسیڈینٹ ہو ہے میرے کو درد ہو رہا ہے یہ سب ہمیں feel ہو رہا ہے کیوں کیونکہ ہمارے لئے بڑی درگھٹ ہے کیونکہ دیکھ رہی ہے جو چیزیں دیکھتی ہیں وہ زیادہ محسوس ہوتی ہیں مگر دماغ کے اندر کی لگی چوٹ دماغ کی چنت ہے stress یہ سب چیزیں ہمیں دیکھتا نہیں ہے تو ہمیں اتنا اس پر دھیان نہیں جاتا ہے جب کی آپ سب یہ جانتے ہیں کوویڈ میں یہ proof ہو چکا تھا stress جو ہے it is directly related with your health immunity right mental اگر آپ stable نہیں ہیں آپ کتنا اچھا کھانا کھائیں کتنا اچھا کمائیں کتنی اچھ ہی آپ کی life ہو بٹ آپ اس کا آنند نہیں اٹھا سکتے ایک انچ بھی تو دوستو یہ مدہ بلکل اس چیز سے جڑا نہیں ہے کہ ہمارے اکاؤنڈ میں پیسہ کتنا ہے ہم سفل کتنے اس کا صرف مدہ یہ ہے اگر کو ہینڈل کرنے کے لئے وہ کتنا میچیور ہے چیزوں کو ڈیل کرنے کے لئے کیونکہ وہ چیزیں اندرونی ہیں وہ ہمیں دیکھتی نہیں ہے ہمیں دیکھنی چاہیے ہمیں سمجھنی چاہیے اور نہ کیول ہمیں آپ جن کے بارے میں کیر کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں ان چیزوں کے لئے سب سے پہلے ہمیں آپ سی ہمارا جو پریوار ہے جہاں سے ہمارا ورلڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہاں سے ہمیں اپنے ماں اپنے پتہ اپنے بھائی اپنے بہن کوئی بھی کوئی بھی ملکہ رشتہ دار ان کے پرتی بڑا ایک وارم ریلیشنشپ رکھنا چاہیے miscommunications کو دور کرنا چاہیے misunderstandions کو دور کرنا چاہیے بکاوز وہی ایک سب سے پہلے ہو سکتے ہیں جو آپ کی پرشانیوں کو سمجھیں اندرونی پرشانی بہاری پرشانی کے لئے ڈاکٹرز ہیں اس کے لئے بھی سائیکیٹریسٹ ہیں لیکن آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا مدہ ہے ارے وہ سائیکیٹریس کے پاس گیا ہے ارے وہ منو بگیان کے پاس گیا ہے ارے من پہ لگی چوڑ دکھتی نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چوڑ ہوتی نہیں ہے وہ بہت بھینکر اور بہت گہرا گھات کرتی ہے اور بہت ایڈورسلی ایمپیکٹ ڈالتی ہے ہمارے جیون پہ سب سے پہلے اپنے پریوار سے ہم شروعات کریں ان چیز کو شیئر کرنے کا رائٹ کہیں کوئی اگر ہمیں ایسا دکھائی دے رہا کسی پرستی میں تو آپ صرف اس کے ساتھ ہی کھڑے رہی ہے وہ بہت بڑا ایک سپورٹ ہوتا ہے چاہہے آپ کی مدر ہی ہیں وہ آج اس ایج میں ہیں جب ان کو آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے آپ سے بولنگ نہیں کیونکہ وہ مدر ہیں آپ کے فادر آپ سے بولنگ نہیں وہ پیرنٹ ہیں یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ مورل سپورٹ میں کتنا مورل سپورٹ دیجئے پیرنٹ سپورٹ پیرنٹ سپورٹ دیجئے لیکن اپنے فیزیکل فیٹنس اور مینٹل فیٹنس کے لئے اگر آپ خود ہی نہیں سوست ہیں آپ دماغ ہی نہیں سوست ہے آپ شریر ہی نہیں سوست ہے تو اور جو ذمہ داریاں ہیں اس کے لئے آپ کیسے پرفارم آپ کر پائیں گے اپنے آپ کو ضرور پیار سے بہت تریٹ کریں treat yourself with utmost love آپ کو یہ لگتا ہے کوئی بھی آپ کے آنس پاس سراؤن انوارمنٹ جو آپ دماغ کو چھتی پہنچ آرہا ہے آپ کو ہین بھاونہ سے گرسیت کر رہا ہے جو بھی انسان آپ کو یہ محسوس کر رہا ہے آپ کا جیون نرر تھک ہے آپ کو نیچہ دکھانے میں لگا ہوا ہے اگر آپ کو یہ feeling آ رہی دور ہو جائی لیکن وہ سب چیزیں آپ تب ہی کریں گے جب آپ اپنے کو importance دینا شروع کریں گے اور یہ مت بھولیے آپ منوش یونی میں ہیں سب سے servicest جنم آپ کو ملا ہے تو دوستو یہ چھوٹا سا میرا پریاس ہے اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو میرے کو سن رہے ہیں کہ آپ ضرور اپنے امانسی سواست کو لے تھوڑے سجگ رہی جو بھی آپ کے دماغ میں ویسٹ جو جیسے آپ پیٹ میں جنگ فوڈ آ جاتا تو پیٹ خراب ہو جاتا آپ کے دماغ میں کوئی بھی ویسٹ مت آنے دیجئے اپنے دماغ کو خراب مت ہونے دیجئے سٹیبل رکھئے آپ ضرور فیل کریں گے آپ دنیا کو دیکھنے کا نظریہ پورا بدل جائے گا اگر آپ دماغ سٹیبل ہے یہ تو آپ سب نے محسوس کیا اگر آپ موڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ کی اچھی ہوتی ہے کی نہیں اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم بڑا مزہ آتا ہے کام کرنے میں تو ہم ہر دم خوش کیوں نہیں رہ سکتے ہاں اگر کوئی درگھٹنا ہو گئی ہے تو اس میں آنسو بہان پرشان ہو نا یہ لازمی ہے وہ ہو تانے